اس رپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان کو ناکامی کی بنیاد پر کرونا سے نمٹنے کے حوالے سے ایشیا کا چوتھا خطرناک ملک قرار گرار دیا جا چکا ہے امیر سٹارٹنگ ویڈیو بتائیے گا چونکہ وفاق اور صوبوں میں ہمیں شروع سے لے کر اب تک کوئی ایک یقصہ حکمت عملی ابھی تک نظر نہیں آئی یہ اسی کا نتیجہ ہے اب صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دس روز سے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ان میں سے پانچ ٹیسٹ اگر ہوئے ہیں زریافت تو اس میں سے ایک شخص میں پوزیٹیو آیا ہے یعنی ون فیفت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پانچمہ شخص کرونا کا مریض نکلا ہے جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں اس کی سہولتی صورتحال یہ ہے کہ لہور کے جو بڑے ہسپتال ہے جس میں سرورسز آسپٹل ہے میو ہسپٹل ہے چناہ آسپٹل ہے جنرل آسپٹل یہ لہور کے نہیں یہ پنجاب کے اور پاکستان کے بڑے ہسپتال ہسپتالوں میں سے ان کے اندر ٹیسٹنگ کٹس تقریباً خاتم ہو چکی ہیں بعد ایک دو میں تو تلکل خاتم ہو چکی ہیں بلکہ بلکہ اچھا پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ یکم مئی سے لے کے اور سات جون تک آج سے دو دن پہلے تک جو متاثرین کی تعداد ہے یومیا اس میں چھ فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی روزانہ سکس پرسٹ انکریز ہو رہی ہے فگر جو اموات ہیں وہ تقریباً یومیا سات فیصد ان میں اضافہ ہوا ہے اب آپ پورے ملک میں دیکھ لیں تو آج یعنی چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو پانچ لوگ پاکستان میں جہاں بھاک ہوئے ہیں کوئی چھالیس سو سے زیادہ ریوہ مزید مریض ہوئے ہیں ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ متاثرین ہیں یہ ہے صورتحال آپ جو بلکل آپ جس سے کہنا ہے کہ ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے کیونکہ ہمارے معاشرتی معاملات ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم اب اس سے زیادہ یہ بوجھ برداشت نہیں کرے گا اگر خدانہ کانستہ اسی رفتار سے یہ صورتحال رہی تو آپ کی اسپیتال چوک ہو جائیں گے اور ہمارا جس قسم کا رہن سین ہے میں بیشہ پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی ہمارے معاشرتی معاملات لاپروائی پر اور غیر ذمہ داری پر ممتی ہیں ہم لوگ اپنے معاملات کے اندر احتیاط کو نہیں برکتے ہیں کرونا ہو یا کرونا سے ہٹ کے ہو کیونکہ ہمارا مساج اور رویہ غیر محتاط ہے لہٰذا کرونا کے لیے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس سے آئیڈیل قومی کوئی نہیں ہو سکتی جہاں پہ وہ حملہ ور ہو جو اتنی غیر محتاط قوم ہے یا جس کا رویہ اتنا غیر محتاط ہے تو اب ایک طرف آپ کے ہیلس کیر کے مسائل ہیں ٹیسٹنگ کرس کے مسائل ہیں سوبہ وار حکومت کے درمیان حامنی کے مسائل ہیں اور دوسری طرف کرونا جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے حکومت کی بڑی بڑی شخصیات نہیں آ رہی تھی اس کی لپیٹ میں آپ آپوزیشن ہو یا حکومت ہو حکومت ہو بالکل پارلمنٹیریز جو ہیں کچھ ایسے ہیں بیچارے جن کی جان چلی گئی ہے اس بابا کی وجہ سے تو صورتحال انتہائی اگر آپ اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل کانٹیس میں دیکھ ایک ایک میں بات کہنے دیجئے گا نیو یو آرک میں چار لاکھ لوگ واپس لوٹ آئے ہیں اپنے کام پر ختم کر دیا کرفیو موسکو کے اندر کرفیو ختم کر دیا ہے موسکو کے میئر نے حالانکہ وہاں پہ وائرس ختم نہیں ہوا لیکن انہوں نے لاکٹاون کو بھی ختم کر دیا ہے تو جو کنفیوین ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کئی لاکٹاون شروع ہو جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے اچھا اب ایکانومی کو آپ دیکھ لیں تو برٹیش پرٹولیم دنیا کی بڑی کمپریز میں سے ایک ہے وہ دس ہزار ملازمین کو فارغ کر رہی ہے اگر آپ اس ٹرینڈ کو دیکھیں اور پرائیم آر کے ایک بہت بڑا برینڈ ہے وہ بیر کراپٹ ہو گیا ہے اگر آپ ایکانومی کو دیکھیں تو پوری دنیا سفر کر رہی ہے اگر آپ کنفیون کو دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ کنفیون آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئے گی تو صورتحال تقریباً پاکستان کے اور دنیا کی کوئی مختلف نہیں ہے ایس بی لوگ کیونکہ ہم اس ویرس کے ساتھ مزید آنے والے دنوں تک سروائیو کرنا ہے تو ہم دنیا سمیت شش و پنچ کچھ شکار رہیں گے کہ لاکٹاون کے بارے میں بھی حکمت عملی کیا ہونی چاہیئے کامران آپ کی طرف آنگی لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد حائبہ کے وہ سٹیٹمنٹز رہا میں آٹ کرلوں آج وہ کہہ رہی تھی کہ صورتحال اگر آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو گئی تو ہمیں سخت لاکڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے now come to the point کہ یقصہ پولیسی چونکہ نہیں رہی کرونا سے نمٹنے کے معاملے پر ایک جیسی اسی کا نتیجہ بغد رہے ہیں دیکھیں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج بیان دیا نا اس کا ایک تناظر ہے اور میرے پاس یہ ساتھ جون کا یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے جو پاکستان میں کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو اور جو ہم اس سے پہلے گفتگو کرتے رہے نا ہر کسی کے اپنے بائسز ہو سکتے ہیں ایک اپنا اپینین ہو سکتا ہے لوگ ڈاون کے بارے میں یا گورنمنٹ کی سٹیٹیجی کے بارے میں تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ پورا احیاتہ کرتا ہے یہ خط میں نے نہیں لکھا یہ آپ نے نہیں لکھا اور اس کے اندر جو کل بھی میں بات کر رہا تھا بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے اور بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ جو حکومت کا فیصلہ تھا آٹھ مئی کو لوگ ڈاون کو ہٹانے کا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا وہ بظاہر فیصلہ غلط تھا بقاعدہ آداد و شمار کے تحت وی ایچ او نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے لوگ ڈاون ختم کرنے کے بعد کیسز میں اضافہ ہوا ہے اب جب امیر عباس بھی بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں لوگ ڈاون لفٹ ہو رہا ہے بہت سی چیزیں ایکوانومیز کھل رہی ہیں لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ان بہت سے ممالک میں یہ ملک اپنا پیک دیکھ چکے ہیں اور اگر امریکہ کی بات کرے وہاں پر اگر آپ ٹیسٹ کی دیکھیں کتنے ملینز میں ٹیسٹ ہو چکے ہیں ہمارے ہاں شاید ساڑھے سات لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک جو اس کے اندر جو کنڈیشنز تھی و آ چو نے جو اس ختم ہے جو بہت غور طلب بات ہے انہوں نے کہا کہ بلکل ایکوانومیز کھلنی چاہیے لیکن اس کے لیے چھے پری کنڈیشنز ہیں وہ پری کنڈیشنز جلدی سے اگر آپ کروں کہ وہ ممالک کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ اس وبا کو انڈر کنٹرول میں ہیں اور آپ کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ آپ جو نئے کیسز ہیں ان کو ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ٹریس کر سکتے ہیں اور ایوری سنگل کیس جو ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو بھی ورکنگ پلیس ہیں جو بھی سکولز ہیں یونیورسٹیز اگر آپ ان کو کھولتے ہیں کیا آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہاں پہ تمام پریونٹیو میجرز لیں گے اور اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹن پوائنٹ جو انہوں نے ہائیلیٹ کیا ہے کیا جو کمیونٹی ہے جو عام لوگ ہیں ان کے اندر اتنی آگائی آگئی ہے کہ انہوں نے ایک جو نیو نومل ہے یہ جو غیر معمولی حالات ہیں اس میں کس طرح سے رہنا ہے اور جو کنکلوجن دیا ہے ایو چو نے آپ حیران ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان ان چھے میں سے ایک شرط پر بھی پورا نہیں اترتا کہ جس کی بنیاد پر آپ لوگ ڈاؤن کو نرم کریں یا لوگ ڈاؤن کو کھول دیں جس کی بنیاد پر اسی لیٹر میں انہوں نے سجسٹ کیا ہے کہ شاید پنجاب گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ کا اس کا مطلب ہے کہ باقی جو صوبے ہیں اور حکومت کو بھی دو ہفتوں کے لیے کبھی لوگ ڈاؤن یا کبھی نرمی یا اس کے اوپر جانا پڑے گا اور یہ وہ بنیاد ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد آج کہہ رہی ہیں تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب سوال کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ صوبوں اور وفاق سے زیادہ سیدھی سی بات ہے کہ سندھ اور وفاق کا زیادہ جھگڑا تھا باقی پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے تینوں صوبوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو پالیسی ٹریبل کرنی تھی وہ وفاقی حکومت کی طرف سے کرنی تھی اور وفاقی حکومت کی کیا پالیسی رہی ہے میرے خیال میں ڈبلی آ چو کا جو لیٹر ہے یہی کافی ہے اس کی اقاسی کر رہا ہے مجھے تو پالیسی میں بلکل یقصانیت نظر آتی ہے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم کسی کو بھوک سے نہیں مرنے دیں گے کرونا سے چاہے جو مرضی مر جائے لہذا ہمارے گورنمنٹ کی پالیسی پہلے دن سے بہت کلیر تھی کہ بھوک سے کوئی آدمی نہیں مرنا چاہیے کرونا سے بے شک مر جائے اسی پالیسی پہ فروری سے یہ حکومت کام کر رہی ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن کو نل انڈ وائٹ کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن نو لوگ ڈاؤن ہر قسم کا نیرٹیو یہ لے کر آئے تاکہ لوگ بھوک سے نہ مر سکیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں بھوک سے تو کوئی نہیں مر آئے لہذا گورنمنٹ کی پالیسی اس حد تک تو بہت کامیاب رہی کہ پاکستان میں بھوک سے کوئی نہیں مر سکا اب یہ بھی پرائم نیسٹر نے ہمیں فروری میں ہی بتا دیا تھا کہ ایک سے ڈیڑھ لوگ مر جائیں گے اگر آج ایک لاکھ لوگوں کو ہوا ہے تو دو ڈھائیزار لوگ ان میں سے مر گئے ہیں بلکل یکسانیت ہے پالیسی میں پہلے دن سے پتا تھا ڈیڑھ دو پرچنٹ ڈیتھ ریٹ ہوگا جو بھی کرونا کی ٹیسٹنگ ہے اس کا ڈیتھ ریٹ دو پرچنٹ کے قریب نکل رہا ہے یکسانیت ہے پہلے دن سے پتا تھا اب پروشنٹ دس لاکھ ہو جائیں گے تو اس کا دو پرچنٹ ہوگا ایک کروڑ ہو جائیں گے اس کا دو پرچنٹ ہوگا لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو پالیسی پہلے دن بنائی گئی تھی کہ اس ملک میں بھوک سے کوئی آدمی نہیں مرنا چاہیے کرونا سے مر جائے کسی اور چیز سے مر جائے لیکن بھوک سے نہیں مرنا چاہیے ہم اتنی بے حس قوم تھے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے کو بھوک سے مرنے دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو روٹی نہ دیتے حالانکہ مجھے نہیں پتا سن سنتالیس سے آج تک یہاں کتنے لوگ بھوک سے مر گئے ہیں جو اس حکومت کو بہت خوف تھا کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں ہم تو گھاس کھا کے زندہ رہنے والی قوم ہیں ہم نے بم بنایا سینکشنز فیس کی ہیں بہت کچھ کیا ہے کرونا کیا چیز تھی لیکن مجھے پالیسی میں بہت یکسانیت یکسوئی ثابت قدمی اور بہت جو ہے جسے کہ فرم سٹینڈ نظر آتا ہے اور ایک بلکل ایک صحیح جو بھی پات حکومت نے چلیکٹ کیا جو حکومت نے پالیسی بنائی وہ پہلے دن سے دیکھیں زیادہ آپ ہم بلکل دل کھول کے کوئی قید نہیں ہے پاکستان میں حکومت کو گالی دیں جو بھی کریں بلکل آزادی ہے ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ سو ستر کے بعد انسانی دنیا کی تاریخ میں ڈیڑھ سو سال کے بعد دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے یہ ساری عمران خان نے کی ہے یہ ساری پاکستان نے کی ہے یہ دنیا کے جو ایک سو پچانمے ملکوں میں سے ایک پاکستان ہے جس نے دنیا کے ایک سو چرانمے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے یہ جو ڈیڑھ سو سال کے بعد جو عالمی معیشت کی بات ہو رہی ہے یہ کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی معیشت تکر کہتی نا تو پھرام اس حکومت کو جوتے مارتے کہ اس حکومت نے اپنی معیشت تباہ کر دی یہ عالمی معیشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 5.2% سکر جائے گی اور اسی سال کے بعد ایسی قساط بزاری انسانی آنکھ نے دیکھی ہے ماریں جوتے ماریں اس حکومت کو جوتے کھل کر ماریں یہ سارا کچھ برباد کر رہا ہے یہ عالمی معیشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 5.2% سکر جائے گی اور اسی سال کے بعد ایسی قساط بزاری انسانی آنکھ نے دیکھی ہے ماریں جوتے ماریں اس حکومت کو جوتے کھل کر ماریں یہ سارا کچھ برباد کر رہا ہے یہ عالمی معیشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 5.2% سکر جائے گی اور اسی سال کے بعد ایسی قساط بزاری انسانی آنکھ نے دیکھی ہے ماریں جوتے ماریں اس حکومت کو جوتے کھل کر ماریں یہ سارا کچھ برباد کر رہا ہے دیکھیں امیر باز دیکھیں ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اپنے موہ پہ ماسک رکھ کے یا ہاتھ موہ چھپا کے کسی طرح آپ موت اپنا وقت نکال سکتے ہیں لیکن آپ اگر باز نکل کے بھیگ نہیں مانگے اور بھیگ دینے والا بھی آپ کو نہ ملے تو وہ اس کا علاج آپ کے پاس کوئی نہیں بیماری سے بچنے کا علاج تو ہے کہ آپ احتیاط کر لیں لیکن آپ کی احتیاط سے آپ کی روٹی نہیں کمائی جا سکتی یہ وہ پروبلم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور یہ میرے پاس بھی اور بھائی رہا اور سن رہے ہیں ہم لوگ بھیگ مانگنے والے وہ لوگ جنہوں نے کبھی نہیں مانگی وہ بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو کام مل کوئی نہیں بات یہ ہے کہ حکومت بھی آج میں آپ کو بتاؤں پرائیوٹ سکولوں کی آرگنیزیشن کے پی کے انہوں نے کہا حکومت کو کہ ہمیں لوگ خیصے نہیں دے رہے سکول آپ نے نہیں کھولنے نہ کھولنے ہیں لہذا ہمیں بیلڈنگوں کے قرائے اور تیچروں کی تنہائے دیں اب آپ مجھے بتائیں حکومت پاکستان کہاں سے دیں